السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایمیزان پرائیویٹ لیبل بزنس جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اس پہ کاسٹ کتنی آتی ہے کتنی طرح کے ایکسپینسیز ہیں جو آپ کو بیئر کرنا پڑتے ہیں ایمیزان پرائیویٹ لیبل بزنس مادل شروع کیسے کرنا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کسی بھی ادھر کنٹری میں پرائیویٹ لیبل بزنس مادل کیسے شروع کریں گے اس حوالے سے آر ایڈی ویڈیوز چینل کے اوپر موجود ہے لیکن لوگوں کے کویسٹن آتے ہیں کہ جی اس کے اخراجات کتنے ہیں کتنا خرچہ آتا ہے اب اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی اس کی فیس ہے دس ہزار ڈالر خرچہ آئے گا پندرہ ہزار ڈالر خرچہ آئے گا وہ کہتے ہیں جی انوینٹری ہے پندرہ سو ڈالر کی آتی ہے یا چلیں دو ہزار کی انوینٹری آ جائے گی تو باقی پیسے اتنے زیادہ آپ کیوں بتا رہے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو میں کاسٹ بتاؤں گا ٹوٹل ایکسپینسز بتاؤں گا جب بھی آپ ایک پرائیویٹ لیبل بزنس مادل سٹارٹ کرتے ہیں تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے دیکھیں جو فرسٹ سٹپ ہے آپ نے اس کنٹری میں کمپنی ریجسٹر کروانی ہے یوکے میں یو ایس میں جس کنٹری میں بھی آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ اس کی فی پی کرنی ہے یوکے میں اگر کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں ایڈریس فیرہ بائی کرتے ہیں فون نمبر سارا کچھ کرکر آکے تقریباً تین سو ڈالر خرچہ آ جاتا ہے جس میں کمپنی ریجسٹرشن فی وہ صرف بارہ پاؤنڈ ہے بارہ پاؤنڈ اس کا خرچہ ہے باقی وہ فیزیکلی ایڈریس فون نمبر اس کی فیسیز ہے اسی طرح آپ جب یو ایس میں کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں تو وہ تقریباً پانچ سو سات سو ڈالر لگ جاتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیٹ کے اوپر آپ کونسی سٹیٹ میں کمپنی ریجسٹر کروانے جا رہے ہیں وہ سٹیٹ کے کارڈنگ اس کمپنی کی فیس ہوتی ہے اس میں پھر سارا کچھ شامل ہوتا ہے فون نمبر ہوتا ہے فیزیکلی ایڈریس ہوتا ہے وہ اکاؤنٹینٹ کی فیس اس میں شامل ہوتی ہے یہ نمبر وان ایکسپینس ہے جو آپ نے پی کرنا ہے اب نمبر ٹو کیا ہے آپ نے پروڈکٹ منگوانی ہے سورسنگ کرنی ہے نا وہ کاسٹ آئے گی اب سورسنگ آپ چاہے پاکستان سے کریں چائنہ سے کریں کسی بھی ادھر کنٹری سے کریں آپ نے پیسیز پروڈکٹ کے خریدنے ہیں فائیو انڈرڈ وان تھاؤزنڈ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کنونشنل لانچ کرنے جا رہے ہیں یا کون سی لانچ ٹائپ ہے اس کے کارڈنگ آپ نے نمبر آف یونٹس وہاں سے منگوانے ہیں یہ ہوگی دوسری کاسٹ یا دوسرا ایکسپینس کہہ لیں جو آپ نے ہر صورت پی کرنا ہے پروڈکٹ تو آپ نے اویسلی منگوانی ہے اور وہ کاسٹ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی نمبر تھری جو ایکسپینس ہے وہ شپنگ کاسٹ ہے پروڈکٹ کی فیز تو آپ نے پی کر دی اب آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا کہ آپ پھونک ماریں گے اور پروڈکٹ ایمیزان کے ویرہ اس میں پہنچ جائے گی اب شپنگ میتھڈ آپ نے یوز کرنا ہے ڈی ڈی پی ایفو بی یا یا ایکس ورک کون سا میتھڈ آپ یوز کرتے ہیں ڈی ڈی پی سب سے ایزیسٹ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے ڈیلیور ڈیوٹی پیڈ آپ سارا کچھ اس کو پی کریں گے اب وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ ایمیزان کے ویرہ اس میں پہنچائے اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا میتھڈ یوز کرتے ہیں لیکن یہ تیسری ایکسپینس کی قسم ہے اب نمبر فور پہ کیا ہے جی ایمیزان ایف بی ای وی ویرہوس فی آپ جب ایمیزان کے ویرہوس میں فیز پہنچا دیتے ہیں تو ایمیزان آپ سے ویرہوس کی منتھلی فی چارج کرتا ہے جو ہر صورت آپ نے اس کو پی کرنی ہے ویرہوس کی فی آپ سے چارج کرے گا نمبر فائیو کیا ہے منتھلی سبسکرپشن فی آپ کمپنی ریجسٹر کروا کے ایک پروفیشنل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں نا تو ایمیزان آپ سے منتھلی سبسکرپشن فی جو کہ فوٹی ڈالر بنتی ہے وہ ہر صورت ہر مہینے چارج کرے گا جو ویرہوس کی فی میں نے پہلے بتایا ہے نمبر فور پہ وہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ کی پروڈٹ کے سائز پروڈٹ کے نمبر آف یونٹس کے اوپر وان تاؤنڈ یونٹس ہیں پھر اس پر یونٹ کا سائز کتنا ہے سکیر فوٹ کے حساب سے جتنا سائز ہوگا اس کے ایک آرڈنگ ایمیزان آپ سے ویرہوس کی فی چارج کرے گا جو منتھلی سبسکرپشن ہے وہ آپ سے ہر مہینے چالیس ڈالر ایمیزان نے آپ سے لینے ہی لینے ہیں نمبر سکس جو ٹائپ ہے وہ ہے ا ایمیزان کمیشن آپ سے چارج کرتا ہے پر سیل ویرہوس کی فی سیپرڈ ہے منتھلی سبسکرپشن فی فوٹی ڈالر وہ سیپرڈ ہے کمیشن آن سیل آپ کی پروڈکٹ جب سیل ہوتی ہے ایمیزان آپ سے اس پر کمیشن لیتا ہے یہ ہوگی چھٹی ایکسپنس کی قسم چھٹ ٹائپس میں نے بتا دی ہیں ابھی آگے اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں پھر پروفیشنل اکاؤنٹ کی فی جو میں نے بتا دیا ہے اب اس کے بعد نیکس فیک ہے آپ نے گیو اوے کرنے ہیں فار ایکزمپل کوئی بھی آپ لسٹنگ پر موٹر ہائر کر لیتے ہیں جب لسٹنگ پر موٹر آپ ہائر کریں گے آپ نے اسے کہنا ہے کہ بھائی مجھے ٹین ریویوز دے فیفٹین ریویوز دے اب وہ لسٹنگ پر موٹر کا کام ہے وہ پر ریویو آپ سے کتنے پیسے چارج کرے گا فرم ڈے ون آپ نے اس سے یہ بات کر لینا ہے یہ نہیں کہ انویٹری لائیو وہ ہوگی دو مہینے بعد آپ کو خیال آیا ہے دو مہینے بعد ریویو لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ریویوز لینے ہے تو سٹارٹ میں آپ نے اس سے ریویوز لینے ہے اب پیڈ ریویو کی کاسٹ اس کو پی کرنی ہے آپ نے ہر صورت میں یہ بھی ایک کاسٹ ہے یہ کاسٹ بتا رہا ہوں امیزان پرائیویٹ لیبل بزنس کی جب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو یہ سارے خرچے آپ نے کرنے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں انویٹری تو دو زار ڈالر کی آ جائے گی آپ پانچ ہزار ڈالر یا دو زار ڈالر کیو بتا رہے ہیں اس کے بعد جب آپ کی پرڈکٹ لائیو ہو جاتی ہے تو آپ نے پی پی سی کمپین رن کرنی ہے اب اس کا بجٹ آپ نے رکھنا ہے پانچ سو ڈالر منیمم سات سو ڈالر وان تھاؤزنڈ ٹویل ہنڈر فیفٹین ہنڈر ڈالر بھی خرچہ آتا ہے پی پی سی کمپین کا وہی آپ لوکل مارکیٹ میں نہیں آپ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہے ہیں پرڈکٹ سیل کرنے کے لیے آپ اس لیے جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے پرڈکٹ سیل کریں گے تو اس کے اوپر آپ نے مارکیٹنگ کاسٹ برداشت کرنی ہے ہر صورت میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پرڈکٹ بائے کرنی ہے چائنہ سے وان تھاؤزنڈ پی سیز امیزان ویر آس میں رکھ دی ہیں اب لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی اس بندے کے پاس اس سیلر کے پاس پرڈکٹ پڑی ہوئی ہے وہ آپ نے سیل تو کرنی ہے اب سیل کیسے کریں گے سیل اس وقت ہوگی جب لوگوں کو پتا چلے گا کوئی بھی بندہ امیزان سیلر س سینٹرل اوپن کرتا ہے نا تو اس کے سامنے کچھ ایڈ آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی وہ ایڈ ان لوگوں کے آتے ہیں جو مارکیٹنگ کے اوپر کچھ خرچہ کرتے ہیں جو ایمیزان کو پیسے دیتے ہیں کہ بھائی ہماری پرڈکٹ ٹاپ پیج پہ شو کرو جب بھی کوئی بندہ آئے وہ کچھ بھی ٹائپ کرے اس کے کیورڈ سے ریلیٹڈ ہماری پرڈکٹ بھی وہاں پہ شو ہو جائے یہ پی پی سی کمپین آپ نے منتلی منیمم پانچ سو ڈالر آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ لازمی کرنی ہے اگر یہ پی پی سی کمپین آپ کا دیل ہے کہ جی آپ دوزار چارزار ڈالر کی پرڈکٹس منگا لیں گے تو آٹومیٹک سیل ہو جائے گی تو کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے آپ کے پاس ویڈاوٹ پی پی سی کمپین ویڈاوٹ مارکیٹنگ ایمیزان کے اوپر آپ کی پرڈکٹ سیل نہیں ہوگی آپ کی پرڈکٹ ویڈا اس میں پڑی رہے گی وہ منتلی فی ایمیزان آپ سے چارج کرتا رہے گا منتلی سبسکرپشن فی سیبرڈ آپ کو پڑتی رہے گی وہ پرافٹ آپ کا ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا نمبر دس پہ جو ایکسپینس ہے وہ ہے آپ کی پرڈکٹ اگر گیٹڈ کیٹاگری میں فال کرتی ہے تو آپ نے اس کو انگیٹ بھی تو کروانا ہے اس کے لئے بھی آپ نے کسی تھرڈ پارسن کی سرویسیز لینی ہے اگر آپ خود انگیٹ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ لیکن میں جیس سے ایکسپینس بتا رہا ہوں کہ ایک پرڈکٹ ہے وہ گیٹڈ کیٹاگری میں فال کرتی ہے بہت ساری پرڈکٹس ہیں ایمیزان کے اوپر آپ وہ گیٹڈ کیٹاگری میں ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو انگیٹ کروا سکتے ہیں اور انگیٹ کروا گیا آپ ان کو ایزیلی ایمیزان کے اوپر سیل کر سکتے ہیں چیگہ اب انگیٹ کیسے کروانا ہے وہ آپ کوئی بھی ویرچول اسسسٹنٹ ہائر کرنے ویرچول اسسسٹنٹ کو آپ فی بے کریں وہ اپنی فی لے کے آپ کو وہ پرڈکٹ ہے انگیٹ کروا کے دے دے گا اب جو پرڈکٹ آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ کسی نے کہ امپیٹنٹ تو نہیں لیا ہوا یہ آپ نے پہلے چیک کروا لینا یہ نہ ہو کہ آپ چائنہ سے پرڈکٹ منگ پہلے ہیں ون تھاوزنٹ پی سیز ایمیزان کے بیرہاس میں پہنچ جائے آپ کی انوینتری لائی وہ ساتھ یا آپ کی جو لیسٹنگ ہے وہ سسپنڈ ہو جائے آپ ایمیزان سے پوچھیں بھائی یہ کیا ہے سسپنڈ کی ہوئی ہے ایمیزان آپ کو بتائے بھائی یہ تو پیٹنٹ ریجسٹرڈ ہے فلاو بن دے گا یہ اس کا سیٹیفیٹ ہے آپ کے جو ون تھاوزنٹ پی سیز ہوں گے نا وہ سارے زائیں ہو جائیں گے اس لئے آپ پہلے پیٹنٹ چیک کروا لیں پیٹنٹ چیک کرواتے ہیں تو اس کی فیس سیپرٹ ہوگی یہ دونوں ڈیفرنٹ فیسیز ہیں پیٹنٹ چیک کروانے کے سیپرٹ آپ نے پی کر لی ہے پھر اگر آپ جو انوینٹری جو پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا پیٹنٹ آجے وہ ڈیزائن پروڈکٹ کا کوئی بھی اور بندہ سیل نہ کرے تو اس کے لیے آپ کو اسی کنٹری میں پیٹنٹ ریجسٹر کروانا پڑے گا جو کہ تقریباً ایک سال کا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جو نیکس ایکسپینس ہے بتا رہو ایڈز رن کرنے ہیں پی پی سی کمپین آپ نے ایمیزان کے اوپر رن کی ہے اس کے علاوہ آپ فیس بک پیج بنائیں ادھر ایڈ رن کریں گوگل ایڈز رن کریں اب گوگل کے اوپر جب آپ ایڈ رن کریں گے تو گوگل کی بھی اپنی ایک پی پی سی ہے وہ بھی ٹرگیٹڈ آڈینس پہ آپ کی پروڈکٹ پہنچاتا ہے لیکن ادھر جب آپ پی پی سی پی پی سی کمپین کی پے کریں گو ٹرگیٹ ہے تو آپ نے پی پی گوجل کو کرنا ہے اسی طرح جب فیس بک کے اوپر پی پی سی کمپین رن کریں گے تو اس کی پیمنٹ journey spoken근� کا اپنے فیس بک کو پی کرنی ہے فیس بک کے اوپر جب آیا ایڈ رن کریں گے ایمیزان کے اوپر جب آپ ایڈ رن کریں گے وہاں پے جو پی پی سی کمپین ہے اس کا جوẫی ماس ریٹ آپ نے پے کرنا وہ آپ نے ایمیزان کو پے کرنے ہیں یہ تینوں ڈیفرنٹ قسم کے ایڈز ہیں جو آپ نے لازمی رن کرنے ہیں دوزار بائیس آج ایمیزان پریفرنس کر رہا ہے اگر آپ ادھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ایکسٹرنل سورسی سے ٹرافک لے کے آتے ہیں آپ فیس بک پہ ایڈ رن کرتے ہیں ادھر آپ ایمیزان کے پیج کا لنک دے دیں گوگل پہ آپ ایمیزان پیج کا لنک دے دیں ادھر سے جب ٹرافک آئے گی تو آپ کی جو پرڈکٹ ہے وہ زیادہ تیزی سے ٹاپ پیج پہ جائے گی یہ ایکسپینسیز آپ نے لازمی بیئر کرنے ہیں اس کے بعد جو نیکس ایکسپینس ہے وہ سیکنڈ انوینٹری ہے فرس انوینٹری آپ نے مانگوا لیا ہے فار ایکزمپل وان تھاؤزنڈ پیسیز مانگوایا ہے ٹوٹل اس کی جو کاسٹ ہے وہ آئی ہے ٹونٹی فائی ہونڈرڈ انکلوڈنگ لیبلنگ انسپیکشن فی وہ سارا ڈی ڈی پی کاسٹ ملا کے پچی سو ڈالر خرچہ ہے آپ نے سیکنڈ انوینٹری کے پیسے اپنے پاس رکھنے ہیں پچی سو ڈالر کیوں یہ دیکھ لیں آپ کو بھی میں نے کتنی کاسٹ بتائی ہیں یہ ساری آپ بیئر کرتے ہیں اس کے بعد آپ ٹاپ پیج پہ پہنچتے ہیں اور اگر آپ آؤٹ آف سٹاک ہو جاتے ہیں آؤٹ آف سٹاک ہونے پہ آپ اگر دس دن بھی صرف آؤٹ آف سٹاک رہتے ہیں تو آپ کی پرڈکٹ ٹاپ پیج سے ٹاپ نمبر سے دسمیں پیج پہ چلے جائے گی دس دن بعد آپ کی انوینٹری آتی ہے ویرہ اس پہ پہنچتی ہے آپ دوبارہ اس کو جب لائیو کرتے ہیں تو وہ دسمیں پیج سے اٹھا کے ٹاپ پیج پہ لے کے آنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو فائیو تھاؤزنڈ یو ایس ڈالر دوبارہ ایکسپنس کرنا پڑے آپ کو دوبارہ ایکسپنس کرنے کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ آپ پہلے ٹائم پہ وہ پچی سو ڈالر کے انوینٹری لے آتے ری آرڈر انوینٹری ہے اس کے پیسے آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنے ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے وہاں پہ آپ اپنی جو پرودکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹریڈ مارک ریجسٹر کروانا ہے برینڈ ریجسٹر کروانا ہے ادروائز آپ کی جو لسٹنگ ہے اگر ٹاپ پیج پہ آپ آ جاتے ہیں پی پی سی کمپین رن کر کے یا فیس بک ایڈ گوگل ایڈز رن کر کے تو آپ کی جو لسٹنگ ہے وہ ہائی جیک ہو جائے گی آپ ہائی جیکر سے بچنے کے لیے اپنا برینڈ لازمی ریجسٹر کروائیں اگر آپ کی لسٹنگ ہائی جیک ہو جاتی ہے تو اس کو ریکاور کرانے کے لیے امیزان آپ سے صرف ایک چیز ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ مجھے برینڈ سیٹفکیر دے اس وقت اگر آپ کہیں گے یار ابھی ہم برینڈ ریجسٹر کروا لیتے ہیں تو اس سے برینڈ ریجسٹر کرواتے کرواتے آپ کو دو مہینہ لگ جانا ہے اگر یو ایس میں ہے تو اس سے پانچ مہینے لگ جائیں پانچ مہینے بعد وہ جو ہائی جیکر ہے وہ آپ کی لسٹنگ سمان بیج کے اپنے گھر جا چکا ہوگا دیکھیں آپ نے دوزار پچیسوں کی انونٹری لے رہے ہیں باقی سارے ایکسپینسیز یہ جتنی کاسٹ ہیں کتنے ایکسپینسیز بتائیں آپ کو پانچ سات ہزار ڈالر رام سے بان جائے گا تو اس سے بہتر ہے نا کہ آپ ساتھ ہی ایک سیف سائیڈ ہو کے کھلیں آپ اپنا برینڈ لازمی ریجیسٹر کروائیں تاکہ جو ہائی جیکر ہے ان سے آپ بچ سکیں نیکسٹو ایکسپینس ہے وہ کمپنی آپ نے جو ریجیسٹر کروائی ہے اس کی اینوال ریٹرن بھی فائل کرنی ہے وہ جو اکاؤنٹ ہے جس سے آپ نے کمپنی ریجیسٹر کروائی ہے یا اگر آپ خود ریجیسٹر کر لیتے ہیں خود ریٹرن فائل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر خود نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اکاؤنٹ ہائر کرنا ہے اور اس اکاؤنٹ کو آپ نے فی پے کرنی ہے اپنی جو کمپنی ہے اس کی اینوال ریٹرن فائل کرواتے ہوئے آپ جب پرڈکٹ بائے کر لیتے ہیں سورسنگ کر لیتے ہیں اس کی جو کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں پرڈکٹ کی پکچرز لیتے ہیں اس کی لائیو ایمجیز لیتے ہیں جس کو لائیو ایمجیز کہتے ہیں چھوٹا سا ایک کلپ بنا ہوتا ہے ویڈیو بنی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ایکسپینس پے کرنا ہے آپ نے ایک فوٹوگرافر یا ویڈیو گرافر ہائر کرنا ہے جو ویڈیو ایڈیٹر ہے آپ کی ویڈیو بنائے گا اس پرڈکٹ کی آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے اب آپ تیس چالیس زوار پی اگر لگ جاتے ہیں ایک اچھا ویڈیو ایڈیٹر یا فوٹوگرافر ہے تو اس کو پے کریں اب اپنے موبائل سے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا لیں ہے لیکن وہ ویڈیو اس کابل نہیں ہوگی کہ کوئی بنا دیکھ سکے وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اب ایمیزان کے اوپر کوئی بھی جو شخص آتا ہے پرڈکٹ بائے کرنے کے لیے نائنٹی نائن پرسنٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرڈکٹ کی ایمیجز کے اوپر اگر آپ کی پرڈکٹ کی ایمیجز اچھی بنی ہوئی ہیں اس کی جو ویڈیو لگائی ہے آپ نے وہ ایک اچھے ویڈیو ایڈیٹر سے ایک اچھے کیمرہ سے ریکارڈ کر کے بنائی ہے تو زیادہ چانسز ہیں وہ آپ کی پرڈکٹ بائے کرے گا دیکھیں ایمیزان کے اوپر جب کوئی بندہ بائے کرنے کے لیے جاتا ہے وہ پرڈکٹ کو ٹچ تو نہیں کر سکتا اس کے مائنڈ میں کیا چیز آتی ہے اس کی انٹینشن کیا ہوتی ہے وہ کیا چیز دیکھ کے بائے کرتا ہے ہم خود جب ہم رینڈم لی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایمیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں فوکس ہمارا ایمیج کے اوپر ہے یار یہ ایمیج ٹھیک نہیں ہے آگے چلو یار یہ پسند نہیں آئی ایمیج آگے چلو جو ایمیج ہم پسند آتی ہے اس پہ ہم سٹے کرتے ہیں رک جاتے ہیں پھر آگے اس کی باقی اس کے جو کانٹینٹ ہیں وہ پڑھتے ہیں جو ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ پڑھتے ہیں ورانٹی گارانٹی ہے نہیں ہے باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں لیکن ہم اس پیج پہ رکنے کا فیصلہ اس کی ایمیجز دیکھ کے کرتے ہیں یا پھر اس کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھ کے کرتے ہیں اس لیے کسی اچھے فوٹوگرافر کسی اچھے ویڈیو ایڈیٹر سے ویڈیو بنائیں نیکس جو کاسٹ ہے یہ تو ویڈیو کی ہوگی نیکس آتی ہے کانٹینٹ رائٹنگ کی آپ نے جو لسٹنگ کرنی ہے پروڈکٹ کی یا جو بھی ڈسکرپشن نیچے لکھنی ہے ویڈیو پکچئر ایمیجز تو بنوا لی جو ڈیٹا لکھیں گے وہ کس سے لکھیں گے وہ بھی آپ نے پچاس سو ڈالر دے کے کسی اچھے کانٹینٹ رائٹر سے لکھوائیں آپ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کا مقابلہ جو چیز آپ سیل کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا مددہ مقابل جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے ایمیزان کے اوپر جس شخص کو آپ نے کمپیٹیٹر چوز کی ہے وہ سکتا ہے وہ اسی پروڈکٹ کا منفیکچرر ہو آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے وہاں پہ کمپیٹیشن بہت ٹاف ہوتا ہے خود نہ لکھنے بیٹھ جائیں اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی اچھے کانٹینٹ رائٹر کو آپ ہائر کریں اس سے یہ چیزیں لکھوائیں نیکسٹ جو ایکسپینس ہے پروڈکٹ سورسنگ کے دوران آپ جب پروڈکٹ بائی کر لیتے ہیں ڈی ڈی بھی میتھرڈ یوز کر لیتے ہیں پروڈکٹ بائی کرنے کے بعد اس کو لیبل بھی لگاتے ہیں انسپیکشن فی سیپرڈ آپ پے کرتے ہیں کسی بھی تھرڈ پارٹی کو جو آپ کی پروڈکٹ چیک کرتا ہے یاد رکھیں فرس ٹائم جب بھی آپ پروڈکٹ بائی کریں نا مینوفیکچرر سے فرس ٹائم اس کی جو انونٹری ہے وہ انسپیکشن لازمی کروائیں سیمپل بھی منگوائیں اس کے بعد جو انونٹری ہے اس کو چیک کریں اس کی انسپیکشن لازمی کروائیں نیکس ٹائم جب آپ سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم منگوائیں تھوڑا ٹرسٹ کیریٹ ہو جاتا ہے آپ کی اس مینوفیکچر کے ساتھ باتچیت ہو جاتی اہلوائے ہو جاتی ہیں پھر اگر آپ کا دل کرے آپ نا انسپیکشن کروائیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کتنی فیس آتی ہے ہنڈر ڈالر ٹو ہنڈر ڈالر ٹو ففٹی ڈالر فی آجے گی انسپیکشن کی دو تین زار ڈالر کی پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں تو دو سو ڈالر اگر انسپیکشن کے لگ جائے تو کوئی ایشیو نہیں ہے اچھا یہ ساری کاسٹ یہ ساری ایکسپینسیز تھے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ پرائیویٹ لیبل بزنس سٹارٹ کرتے ہیں نا تو عام بندے کے مائنڈ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ یار ہم نے پروڈکٹ دوزار ڈالر کی بائی کر لینی ہے آنے کے ڈی ڈی پی جو شپنگ کاسٹ ہے وہ پے کر رہے ہیں ٹوٹل ہرچہ تو مارا تین زار ڈالر آئے گا یہ پتہ نہیں پرائیویٹ لیبل کے لیے پانچ سزار دہ سزار ڈالر کیوں کہہ رہے ہیں یہ سارے جتنی کاسٹ ایکسپینسیز بتائیں یہ ساری آپ نے پے کرنی ہے یہ منفیکچر نے یا ایمیزان نے نہیں پے کرنی ہے پھر اس میں ری اپ انوینٹری کی فیس بھی شامل ہے آپ نے انوینٹری کی دو فیسیز سامنے رکھنی ہے ایک انوینٹری بائی کر لی ہے پچی سو ڈالر کی پچی سو ڈالر آپ کے پاس سیف بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ بیچیں گے تو وہ پرافیٹ آئے گا تو وہ یہاں دوبارہ انوینٹری منگوائیں گے آؤٹر سٹارک ہو گئے دس دن کا گیپ آ گیا تو پی پی سی کمپین مارکیٹنگ فیس بک ایڈز گوگل ایڈز جو خرچہ کیا تھا وہ سارا آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو کہتے ہیں جی خرچہ کتنا آتا ہے خرچہ تو پانچ سو زار ڈالر دوزار آتا ہے آپ دس زار ڈالر کیوں کہہ رہے ہیں مزید ایکسپینسیز کاسٹ اس والے سے کوئی بھی کویسٹن ہو آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ